اسلام علیکم دوستو آج ہم جس شخصیت کے بارے میں آپ کے علمیں اضافہ کرنے والے ہیں پروکار شخصیت خوبصورت آنکھیں اور باس اور آواز کے مالک محمود اسلم صاحب ہیں محمود اسلم صاحب کا نام پاکستانی ڈراموں میں اور پاکستانی شو بیز میں کسی تعرف کا مہتاج نہیں بلکہ آج کل تمام لوگ چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں محمود صاحب کو با خوبی جانتے ہیں پاکستانی شو بیز سے جڑے اس ورل سٹائل اداگار کی کیا بات ہے بات ہو پاکستانی فلموں کی یا پاکستانی لا جواب ڈراموں کی انہوں نے چھوٹی بڑی سبسکرینوں پر اپنا لوہا خوب منوایا ہے پاکستانی ٹی وی ڈرامیں جو پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں ان ڈراموں کی شان بڑھانے میں محمود اسلم صاحب کا نام سہرے فیرست ہے 1978 میں سٹویج اور پی ٹی وی کے ڈراموں سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے محمود اسلم نے ہمیشہ اپنے اداگارانہ فن کا اثر اپنے ناظرین کے دل و دماغ پر چھوڑا ہے اب اسے یقینی ہونا چاہیے ہمارا بچہ اکیلا تنہا ملک سے باہر چلا گیا میرا بچہ پانچ کیا ہوگا نانمر ہاں اسے بھیج کر سارے جہاز جلا دیئے میں نے اپنے بیالیس سالہ کیریئر میں کوئی ایسا رول نہیں جو انہوں نے نہ کیا ہو جو جو بھی رول ادا کیا اس کردار کی پہچان بنے کیا کسی چودری کسی ملک بٹ یا وڈیرے کا رول ہو یا کسی لڑکی کے بے بس باپ کا رول یا جنجالپورا کی ریما کا کردار سبھی بہت خوبصورتی سے نبھائے جنجالپورا میں محمود اسلم نسیم وکی اور نیار اجاز تینوں نے ہجڑے کے رول میں بے پناہ شورت حاصل کی 2009 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم ایک سے بڑھ کر ایک میں ویلن کا رول بھی لوگوں نے خوبصہ رہا ٹی وی اور فلم دیکھنے والوں نے ہمیشہ محمود اسلم کی لا جواب اداکاری کی داد دی ہے دوہزار نو سے شروع ہونے والے اے آر وائے کے مزاہیہ ڈرامے بلبلے نے تو بچوں تک کو اپنا گریویدہ بنا لیا ہے ہر کوئی اس ڈرامے کو شوق سے دیکھتا ہے اور خوب انجوائے کرتا ہے محمود اسلم یکم دسمبر 1951 میں لاہور میں پیدا ہوئے اپنی فیملی میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹے ہیں فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے کے شوق میں انہوں نے بہت ساری تکلیفیں اور دشواریوں کا سامنا کیا گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اداکاری کی دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے میں لگے رہے اور انتھک محنت کے بعد آج اپنے ناظرین کے دلوں پر راج کرنے میں کامیاب ہیں محمود اسلم نے دو شادیاں کی ہیں اور دونوں بیگمات کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں بہت کم اس طرح کے ورل سٹائل اداکار جنم لیتے ہیں محمود اسلم کی تعریف ہر پروڈیوسر ایکٹر اور ٹیکنیکل ٹیم کا ہر فرد کرتا ہے وہ شوٹنگ کے دوران خوب اچھے برتاؤں اور خوشگوار موڈ میں کام کرنے کے عادی ہیں ڈرامے کے سیٹ کے اوپر ہسی مزاک اور سب سے پیار کرنا اور سیٹ پر موجود تمام لوگوں کے ساتھ ہسی مزاک اور پیار بٹنا ان کی عادت ہے بلبلے میں موموں کے ساتھ ان کی جوڑی بہت ہٹ ہوئی مزاک رات پول نائٹ وید احسن خان اور وسیم بدامی کے شوز میں بھی جلوہ گر ہوئے جسے لوگوں نے خوب پسند کیا ان کے مشہور ڈراموں اور فلموں کی فیرست میں شامل ہیں فلموں میں ایک سے بڑھ کر ایک اور چلاوہ جیسی اور کئی فلمیں شامل ہیں آخر میں ہماری دعا ہے دوستو کہ اللہ پاک محمود اسلام صاحب کو لمبی زندگی صحت کے ساتھ عطا کرے اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہستے اور ہساتے رہیں آمین آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بڑھ صاحب تو آپ علاقے کی فلاہ و بہبود اور حقوں کے نظمہ کے فروغ کے لیے کیا ایک دماد کرنے کی آزائم رکھتے ہیں علامہ اقبال خواب بڑھ صاحب خواب 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 دیکھنا اچھی بات ہے ہر کوئی خواب دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتی ہوں گی علامہ اقبال نے بھی یہ خواب دیکھا بلوں نے چند پہ گئی ہے کہ بلوں نے چند پہ گئی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ فضائی کریں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ